بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے کام دیکھنے والے کے سب اپنے گھر میں خوش رہے ہیں آباد رہے آمین سم آمین آج ہم ٹھیلے والی چاڑ بنا رہے ہیں جو کہ کراچی میں ہر ٹھیلے کے پاس یہ لازمی چڑھنے چاڑ جن کی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ٹائپ کی ہوتی ہے تو میں نے ایک پوچھنے سوڈا لگا کے اس کو بھگو دیتا ہے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے اور پانی میں نے پھینک دیا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون میں نے میٹھا سوڈا لگایا تھا اچھا ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لینی ہے اور حلدی لینی ہے اور ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اس کو سب سے پہلے ہم گھلا لیتے ہیں گھلانا بھی ایسے ہے کہ جیسے بلکل زیادہ گھلانا ہے بہت گھلے وے چنے ہوتے ہیں ان کے یہ دیکھیں حلدی اور نمک میں نے ڈال دیا اگر آپ پریشر کوکر میں بھی گھلانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی گھلا سکتے ہیں ڈھک کر اس کو گھلنے تک چھوڑ دیتے ہیں جب تک اچھی طرح گھل نہ جائے یہ دیکھیں چنے گھل گئے ہیں اور پانی ہم نے اتنا ڈالا تھا کہ پانی ہمیں چاہیے بھی تھا یہ پانی لازمی ہونا چاہیے ذرا اس طرح کی سوفٹ سوفٹ سی چاٹ ہوتی ہے بیچ میں پانی پانی بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے چنے گھلے میں کتنے گھلا لینے ہم نے باقی کی چیزوں کی طرف چلتے ہیں دو عدد میں نے آلو لیا ہے ان کو میں نے اُبال لیا ہے ایک کو میں نے میش کر لیا ہے اور ایک کو میں نے چھوٹے 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 میں کاٹ لیا ہے ایک چھوٹا پیاز ہے اس کو میں نے چوپٹ کر لیا ہے ون ٹی سپن کٹی بھی لال مرچ دو سے تین ہری مرچ سے باریک کٹی ہوئیں ون ٹی سپن سفید زیرہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا چاٹ مسائل اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا جتنا آپ کو پسند ہو دو چائے کے چمچ کون فلور اور ہاف کپ املی کا گودہ اس کو املی کو میں نے بھگو کے اس کا گودہ نکال لیا تھا اور جتنا ہمیں چاہیے ہوگا ہم متنہ استعمال کریں گے جتنی ہم کھٹاس پرداش کر سکتے ہیں اپنے بھی ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں کمیاں زیادہ اور باقی ہمیں پاپڑی چاہیے ہوگی اس کی ریسپی بھی میں نے اپنے ہی چینل پر بنائی ہوئی ہے پاپڑی کی سب سے پہلے کون فلور کو گھول لیتے ہیں چنیں گل چکے ہیں اس میں سب سے پہلے آلو اور میش کیے ہوئے آلو بھی ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں تھوڑا سا ہلکا ساتھ پا لیتے ہیں چنیں چنیں کو آلو کو نہیں آلو کو تو ہم نے ایک کو میش کر ہی لیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا چنیں یہ اولی چار ٹیس ہے کہ توری گھولی بھی اچھی لگتی ہے مطلب ہمارے کراچے میں جیسے ملتی ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں اچھا املی کا گودہ جو ہم ڈال رہے ہیں پلپ ڈال رہے ہیں یہ اپنے ٹیس کے حساب سے ہم ڈال رہے ہیں لیا تو میں نے آدھا کپ ہے چار سے پانچ چمچ میں نے ڈالے ہیں سفید زیرا بھی اسی میں ڈال دیں مکس کرتے ہیں کون فرگ گھول کے ڈال دیا اب چولہ بند کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد یہ تیار ہوگی ہے چار ٹیس ہے یہ دیکھیں چار ٹیس ہے لیکن باقی کی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ پکنے کے دوران میں نہیں جانی تھی اب ہم اس کو جس طرح بنا رہے ہیں آپ بھی اسی طرح بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی ڈیفرنسی ایک ریسپی لگیں گے ایسا لگے گا جیسے آپ یہاں ٹیلے میں سے کھا رہے ہیں جو کراچی کے رہنے والے پیاز ڈالا کٹی بھی میٹ سے ڈالی ہیں میں نے ہری میٹ سے ڈال دی چاٹ مسالہ یہ فائنل جو ہے اس طرح ہم نے اس کو بنا لے پاپڑی بہت گریسپی پاپڑی یہ میں نے گھر پہ ہی بنائی تھی جتنی آپ کو پسند ہو اتنی ڈال دیں ہرا دھنیا ڈال دیں یہ دیکھیں تھیلے والی چاٹ کراچی میں جو بندی ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب آپ نے ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اکثر اوقات ان کے پاس اس طرح کے کڑک بند بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ رکھے ہوئے جو تو اس کے ساتھ بھی وہ کھاتے ہیں یا آپ خالی کہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں کھانا بند کے ساتھ نہیں کھانا آپ چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دونوں میں ٹیسٹ اچھا ہی آتا ہے اگر زیادہ بھوک لگی ہو تو اس میں نال بانو ہی ہو جائے تو مزیدی ریسپی ہے اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا تو ان میں پنجابیچ کی دسا بس ٹھیلے والی چاٹ دا ذائقہ لینے تو بنا کے ٹرائے کر کے دازے نہ ریسپی کیسی لگی آپ ان دعاں زور یاد رکھ لینا کہ اللہ حافظ